پاکستان تحریک انصاف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیسے بنتی ہے اس کی میکنگ بھی تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ کیسے بنی یکدم یہ کیسے ہوا کہ یہ جماعت اٹھ کے ایک میجورٹی لے کے اس پوزیشن پر چلی جاتی ہے کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے اور یہ وہی جماعت ہے جس کے دو چار لوگوں سے زیادہ جو ہے جس کے پاس پارلیمنٹ جانے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں تھا دو چار لوگ جا سکتے تھے عمران خان خود اس کے لیے ایک مشکل کام تھا پارلیمنٹ تک جانا مطلب ایک سیٹا اور یہ شیخ رشید والی بات کہ وہ ایک تانگے والی پارٹی جو ہے وہ ایک تانگے کی اوپر جس کے پاس سارے کیسارے اس کے جو کانیڈیٹ ہیں وہ ایک تانگے پہ آ جاتے ہوں اور وہ کیا پارلیمنٹ اتنی بڑی پارلیمنٹ کا حصہ اور میجورٹیرین ہو سکتے ہیں تو یہ ایک مشکل بات رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اگر کسی نے بنایا پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی ہم جنرل پادشاہ سے لے کے کتنے نام ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے نام آ رہے ہیں جنرل فیض تک چلے جائیں تو یہ سارے نام ہی ہیں جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا یہ سب کو اب تو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو کیسے اس کو رک کیسے کیا گیا اس سے پہلے جتنے بیانییں بنائے گے جو عمران خان نے اس ٹائم پہ عمران خان کو جتوانے کے لیے وہاں پہ مذہب کارڈ کا استعمال ہوا ہمیں یاد ہے کہ جب ایون زاہد حامد اور آسان اقبال اور یہ کتنے جو نونلی کے مرکزی رہنما تھے ان کے لیے کمپین کرنا اپنے علاقے میں مشکل تھا کہ ان کے خلاف جو مذہبی کارڈ اور اس طرح کی وائلنس وہ ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا ایک تو یہ چیلنج جو ہے وہ کسی نہ کسی نے اس کو یہ رائے ہموار کر کے دی یہ ماحول بنا کے دیا تھا اس کے بعد دوسری چیز یہ تھی کہ پھر ہم نے یہ بھی تھا کہ بہت سارے ایسے ازاد امیدوار تھے جن کو رات و رات جو ہے وہ جن کی وفاداری ہیں یک دم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دی گئیں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جن کو الیکشن سے پہلے جن کی جو وفاداری ہیں ان کو تبدیل کیا گیا اس طرح ہم نے یہ وہ تو الگ چیز ہے ہم اس کو سینٹ کے الیکشن دیکھ لیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ایک میجورٹی ہونے کے باوجود بھی حاصل بزنجوں والا الیکشن تھا سینٹ کا تو اس میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا کینیڈیٹ جو ہے وہ ون کر جاتا ہے تو یہ وہ سارے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لاتھی ہے اس پکڑ پکڑ کے آپ رینگ رینگ کے وہاں تک پہنچتے ہیں جو اس کی جو سب سے بڑی فورس تھی بہائنڈ دا گیم وہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں تو عمران خان کے پاس وہی چار پانچ لوگ ہی بچتے ہیں جو پہلے تھے اب جب آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے آئیں گے اور جس اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بنایا بریڈ کیا وہاں تک پہنچایا آپ اس کے کاؤنٹر بیانیاں بنانے کی کوشش کریں گے اور وہ بھی ایک مسنوی انداز سے جس کے اندر حقیقت بہت کم ہوگی تو کیا ہوگا کہ پبلک پلس تو پہلے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھی یعنی پبلکلی تو آپ پہلے بھی اتنے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کہ آپ نے اپنی گنجائش یا سپیس یا اتنا بڑا ویکیوم بنا ہی نہیں تھا کہ آپ اس ویکیوم کو کور کر رہے ہوتے کہ آپ ایک حقیقی لیڈرشپ ہیں آپ ایک حقیقی لیڈرشپ ہیں تو آپ تو آئے ہی مسنوی طریقے تو جب آپ مسنوی لیڈر ہیں اور جن وجوہات کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں جب آپ انہی وجوہات سے بلکل الگ طریقے سے یا ان سے بلکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو ایلٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہوں گے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ جتنے لوگ بنے اس میں میجورٹیرین کون تھے یا وہ کاف لیگ سے آئے ہوں گے یا وہ نون لیگ سے آئے ہوں گے یا وہ پیپلز پارٹی سے آئے ہوں گے مختلف جماعتوں سے آئے ہوں گے اور یہ وہی لوگ تھے جو ہر دفعہ جو صرف نظریہ ضرورت کو سمجھتے ہیں اور ان کے نظریہ ضرورت اگر یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونا تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے جیسے ہم فواد چودری کی مثال دیتے ہیں کہ فواد چودری جو ہے وہ کبھی وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتا ہے مسلم لیگ کاف کا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنتا ہے اور اب جب کوئی اور نظریہ ضرورت جنم لے گا تو اس ٹائم پہ وہ اس کا حصہ ہوگا تو یہ جو نظریہ ضرورت کے تحت لوگ آپ اکٹھے کرتے ہیں تو وہ نظریہ ضرورت کو ہی سمجھتے ہیں سب کچھ ان کی آئیڈیالوجی ہی وہی ہے تو آپ کے پاس تو جتنے لوگ تھے آپ کے پاس تو نظریہ ضرورت والے تھے تو جب آپ نظریہ ضرورت کے مطابق فٹن ہی نہیں بیٹھ رہے جب آپ وہاں سے نکل گئے ہیں جب آپ گیم سے آؤٹ ہو چکے ہیں تو پھر کون ہے جو آپ کے اوپر جوا لگائے گا نظریہ ضرورت والے آدمی تو کبھی بھی نہیں لگائے گا تو آلٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ وہ تمام لوگ آہستہ آہستہ آپ سے الگ ہو جائیں گے تو عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو چونکہ نظریہ ضرورت کے لوگ اکٹھے کیے تھے اس کو مسلوی طریقے سے وہاں تک پنچایا گیا تو اب جب عمران خان اپنی ان چیزوں کو بھول جاتا ہے یا تو ظاہر ہے جو وہاں تک لے کے آت اس کو انہوں نے اوقات بھی تو یاد کروانی ہے کہ بھائی آپ کے تو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ آپ کھیل اتنے سارے لوگوں کے آدمی ہو ایک تانگے کی سواری ہو آپ یہ میجوریٹی جتنے میں ٹرک باندھ کے دی ہیں یہ تو ہم نے باندھ کے دی ہیں آپ کو تو اب جب آپ ہم نہیں ہوں گے تو یہ بھی نہیں ہوں گے تو آپ اپنا بوری بستر اٹھاؤ اور جاؤ تو عمران خان بھی اپنا بوری بستر اٹھائے گا اور جائے گا تو اسی طرح اس کی پارٹی جو ہے سپلٹ کر جائے گی اور ٹوٹے گی الگ الگ ہوں گے نظریہ ضرورت کے لوگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں پہ تحریک انصاف کبھی بھی نظریتی جماعت نہیں رہی کوئی ایسا نظریہ نہیں تھا اور عمران خان کبھی بھی ایک ایسا نظریہ تھی لیڈر نہیں ہے اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو جس آدمی کی زندگی ایک پلی بائی سے شروع ہوتی ہے اور آخری وقت تک وہ صرف یوٹن اور بیشمار ایسے کارڈ استعمال کرتا ہے وہ مذہب کا کارڈ بھی بے درہیت استعمال کرتا ہے وہ عورت کا کارڈ بھی بے درہیت استعمال کرتا ہے جس کے اندر کوئی اخلاقی کوئی ایسی چیز ہے نہیں کوئی اخلاقیات نہیں ہے جس کی سیاسی اخلاقیات نہیں ہے جس کی کوئی ایسی ذاتی ایسی اخلاقیات نہیں ہے جس کے ساتھ جس کو وہ نظریہ کی شکل دے سکے یا جس کے پیچھے کھڑا ہو سکے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے جتنے ہیوٹنز ہیں وہ اس چیز کا ایک کھلا اعلان ہے کہ وہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار پھر سکتے ہیں یا وہ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بات سے نہیں پھرتا یا وہ آدمی ہے جو اپنی بات سے نہیں مکڑتا یا یہ ایک نظریہ کے ساتھ ہی چلے گا یہ نظریہ کے علاوہ نہیں چلے گا اس کا جماعت کا ٹوٹنا بکھرنا اس لیے ایک سرپرائسنگ نہیں ہے چونکہ اس کی میکنگ ویس جیسے ہوئی جیسے یہ بنی ویسے ہی یہ بکھرے گی یہ حادثہ تھی وزیراعظم کے بعد اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے وہ والا تو یہ ایک وقتی طور پر ایک حادثہ ہے عمران خان دوبارہ جو ہے وہ کبھی بھی ری پوزیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک حادثہ تھی کہہ لیں کہ سیاست کا نتیجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا لیکن پاکستان کا فیوچر اس کے بغیر عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو پاکستان کا فیوچر اس لیے برائٹ ہے پاکستان کو آپ اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ ہم جتنا بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کرائسز یہ فلان کرائسز آگے تو ٹھیک ہے پوری دنیا میں کرائسز آتے ہیں ہم اگر عام آدمی کی مثال دیتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی ہے تو اس کے اندر بھی تو کرائسز آتے ہیں فائننشل کرائسز تو اسے بھی فیس کرنا پڑتے ہیں ایک گھر چلانے کے لیے کیا فائننشل کرائسز نہیں ہوتے ایک گھر چلتا ہے اس کے بھی فائننشل کرائسز کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے ایکسپینڈشر زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی اس کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ فلیکچویٹ کرتی ہے تو ہم اس کو ایک کھونٹ کے ساتھ نہیں باندھ سکتے کہ جو آج اگر اس پوزیشن پہ ہے تو کل بھی ایسا ہی ہوگا یا پرسو بھی ایسا ہی ہوگا ایسا نہیں ہوتا جب آپ کے ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں اور آپ کی انکم کم ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ آپ کے لیے تو ایک اوپرشنیٹی ہوتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ لیبر کرتے ہیں زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے نگلنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اسی طرح پاکستان کے پاس جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی آئیں چیلنجز کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی گروت کے لیے بھی اتنا ہی معاونت کر رہے ہوتے ہیں یا اتنا ہی معاونت ثابت ہو رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کا چونکہ پوزیشن ایسی ہے اس کی جیو پوزیشن ایسی ہے کہ پاکستان اس ریجن کے لیے سب سے زیادہ اہمیت والا ملک ہے پاکستان وہ پوزیشن ہے کہ جہاں پہ کہلیں کہ اس پورے ریجن کے جتنے بھی معاشی حب ہے اگر اسے ایک دوسرے کو کنیکٹ ہونا ہے تو تب بھی پاکستان لازم ملسوم ہے اور خاص طور پر جب امریکہ نے جیسے ہی انڈیا کے پیچھے ہاتھ رکھا یا انڈیا اور امریکہ کا جو نیا وینچر شروع ہوا تو اس نے اس ریجن کے اندر پاکستان کی اہمیت کو اور بڑھا دیا ہے اس ٹائم پہ کہلیں کہ چائنہ ہو ریشیا ہو ایران ہو سعودی عرب ہو ان سب کی ضرورت جو ہے وہ سب سنٹرل فوکس جو ہے پاکستان بننے جا رہا ہے پاکستان بیسیکلی جو کاؤنٹر جو نیریٹی وہ کاؤنٹر وہ جو کاؤنٹر سٹریٹیجی جو امریکہ نے انڈیا کو سامنے رکھ کے بنائی ہے چائنہ کے خلاف کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان جو ہے وہ مرکزی حیثیت افتیار کرے گا کیونکہ پاکستان اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنہ اور انڈیا کے بیچ میں جو ایک دشمنی تھی اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے تو اس ریجن کے یہ بلوک بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو دشمنی ہے اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح پاکستان کو یہ تمام ممالک بیک کر سکتے ہیں اگر امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو بیک کرے گا تو چائنہ ریشیا ایران اور گلف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو یہ اس ریجن کی ان کی ضرورت بن سکتا ہے پاکستان تو پاکستان اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان پیوچر میں دنیا کے اس بڑے بلوک کا جو ہے وہ ایک بڑی ضرورت بن کے اگرے گا اور سیکنڈلی چونکہ جیسے سی پیک ہے تو سی پیک ایک ایسا معاشی وینز ہیں جو گزریں گی اس پورے ریجن کے اندر سے تو وہ تو ان کا راستہ جو ہے وہ پاکستان سے ہو کے گزرے گا تو پاکستان بنیادی طور پر یہ سپلائی لائن ہے ان تمام مالک کے اور چائنہ کے بیچ میں تو اس طرح بھی پاکستان کی اہمیت سنکار کبھی نہیں کیا جا سکتا تو اس لئے پاکستان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان آئی ایم ایپ اگر نہیں پیسے دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کلائپس کر جائیں گے دیوالیا ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تو پاکستان جو ہے وہ دیوالیا اور یہ جتنے بھی ہیں یہ ایک تھریٹس ہوتے ہیں جو شاید پبلیکلی تو بہت اچھے لگتے ہیں کسی دوسرے ملک کے لیے کہ وہ اگر اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن در حقیقت ان میں جہاں پہ تھریٹ ہے وہیں پہ ایک اپرشنٹی بھی ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اس اپرشنٹی سے فائدہ اٹھائے گا اور ہم جلد از جلد ان تمام کرائیسی سے نکل کر ایک الگ طریقے سے ہم گروہ کر رہے ہوں گے اور دنیا کے نقشے میں ہم ایک الگ طریقے سے پر دنیا کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے